موسیقی گرمت دارہ پانی بڑا پڑا ہوا بیڈ ناؤں تین کی جگہ نہیں اسی پانی میں ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گرتے رہتے ہیں گڑھروں میں مرتے رہتے ہیں عبرے رحمت کی دعائیں کراچی والوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئیں کھل کر ہونے والی برسات کے بعد شہر میں عذاب دو روز کی بارش نے نقشہ ہی بدل ڈالا کئی علاقوں میں تحال پانی جمع نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں نورت کراچی شادمان ٹاؤن کا برا حال سرجانی کے کئی علاقوں میں بھی صورتحال اپتر پوش علاقوں کی سڑکیں بھی پاش پاش پی سی ایچ ایس سوسائیٹی میں جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ایمبولنس بھی جا فسی ملیر ندی اور فلو ہونے سے کورنگی کاؤزوے کا بھی برا حال چھتوں کے اوپر لکڑیاں جلا جلا کہ لوگ کھانے پکا رہے ہیں نیچے سارے گھروں میں پانی بھرا چار گندوں پر شریف مییت جاتی ہیں ہمارے ہیں لیکن یہاں پر عوام کو اپنے گھر کی لیڈیسوں کو چار پائیوں پر بٹھا بٹھا کے چار چار بندے لے کے گئے ہیں بارش تو ہو گئی اب صفائی کب ہوگی شہر میں جاتا پانی کچھرا چھوڑ گیا شہری انتظامیہ سے نالا صفائی کے لیے موجزے کے منتظر دو روز گزر گئے مختلف علاقوں میں کاروبار بھی تبا کسی نے متاثرین کی دادرسی نہ کی ناگنچرنگی پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے شہنہ رضا کو بھی دورہ مہنگا پڑ گیا عوام نے پیپلز پارٹی رہنما کو کراچی کا کچھرا اٹھانا سب سے بڑا مسئلہ ہے شہر کی انفرسٹیکچر کو جدید بنانے کیلئے دس ارب ڈالر درکار ہیں وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے مطالبہ کر دیا کہا پچھلے چار سال میں ہم نے نالو کی صفائی پر بہت کام کیا اب چار دن کھڑا رہنے والا پانی چار گھنٹے میں نکل جاتا ہے شہر کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ کے درمیان رابطہ کمیٹی کے دو اجلاس تو ہو چکے مگر رابطوں کا فقدان برقرار ہے اس شہر کے اندر اس پیسے کے اوپر سب کی نگاہیں نیشنل ڈیساسٹر مینجمنٹ اپنی کوششوں کے باوجود اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتی کوئی آفت نہیں تھی بلکہ یہ فیلئر تھا لوکل گورنمنٹ کا یہ فیلئر تھا سوبائی گورنمنٹ کا تو اس فیلئر کے اوپر عدالتی کمیشن بننا چاہیے شہر قائد کی صورتحال پر چیمین مہاجر قومی موفمنٹ آفاق احمد بھی بول پڑے کہاں کراچی کے پیسے پر سب کی نظر ہے وفاق نے انڈی ایم اے کو نالوں کی صفائی کے لیے بھیج دیا کیا شہر میں زلزلہ آ گیا تھا انڈی ایم اے کو کراچی میں بھیجنا سندھ حکومت اور سیول گورنمنٹ کی ناکامی ہے اس ناکامی پر تو عدالتی کمیشن بننا چاہیے یاد رکھیں جب تک حکومت اپنا کفارہ آدھا نہیں کرتی انڈی اے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا آفاق احمد نے جنوبی سندھ سوبے کے قیام کا بھی مطالبہ کر دیا ایمکو ایم رہنمہ خواجہ اظہار الحسن کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں حکومت کی پولیسیوں اور وزیرعالہ مراد علی شاہ سے سندھ کو خطرہ ہے ہمارے ٹیکسس کا پیسہ سندھ کے تمام شہروں پر لگنا چاہیے سبائی حکومت نے جالی ڈومیسائل بنا کر لاکھوں نوکریان دے دی بھارتی آبی جہریت پاکستانی دریاؤں میں پھر پانی چھوڑ دیا دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ کیوسٹ ترک جا پہنچی درمیانے درجے کے سیلاب کا الرڈ جاری مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی سبی میں افسوسناک حاصلہ قومی شہرہ پر مسافر ویگن اور ٹریک میں خوفناک تصادم گیارہ افراد موقع پر جانبہ حق پندرہ زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا دو کی حالت تشویشناک ایونٹ فیلڈ ریفرنس میں ثابت وزیر آزم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیل یکم ستمبر کو سماد کے لیے مقرر الازیزیا اسٹیل میز ریفرنس میں نیب کی دو اپیلوں کی سماد بھی یکم ستمبر کو ہوگی ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے شہباز شریف کے خلاف نیب کی جانب سے ریفرنس دائر ہونے پر نون لیگ شور مچا رہی ہے نیب شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے بعد کیس بنا چکا ہے معامل خصوصی شہزاد اکبر کا بیان یہ بھی کہا احسن اقبال صاحب نے منی لانڈرنگ ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے جھوٹ بولا اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ملکی مفادات پر سودا درست نہیں شہزاد اکبر صاحب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ایف ای ٹی ایف بلوں کے مصودوں کا بغور مطالعہ کریں لیگی رہنما احسن اقبال کا جوابی وار ٹوئٹ کیا دو سال سے پی ٹی آئی کی حکومت قوم کو مسلسل گمراف کر رہی ہے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے نون لیگ کی تجاویز سامنے آ گئیں یہ ہیں وہ ذرائع جن کی وساطت سے این آر او مانگا گیا وزیر اطلاع شبلی فراز نے ثبوت ٹوئٹر پر شیئر کر دیا لکھا کہ کئی دنوں سے مسلم لیگ نواز لیمیٹڈ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ این آر او کس نے مانگا تاریخ گواہ ہے کہ ہر بار نون لیگ قیادت نے ملک اور قانون سے فرار کا راستہ اختیار کیا نون لیگ دن رات بتاتی تھی کہ نواز شریف کتنے بیمار ہیں بہار نہ بھیجا گیا تو جان کو خطرہ ہے اب کہتے ہیں نواز شریف کو حکومت نے بہار بھیجا وفاقی وزیر فواد چوہدی کا ٹوئٹ لکھا یہی دھوکہ اور جھوٹ ہے جس پر نون لیگ کی تشکیل ہوئی سی پیک کے مختلف پہلووں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے منصوبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی چیئرمن سی پیک آتھورٹی آسیم سلیم باجوہ کا ٹوئٹ لکھا تمام جھوٹی کہانیاں مسترد کر دیں ملازمتوں کے مواقع سے متعلق اشتہارات اوفیشل ویب سائٹس پر ڈالے جائیں گے مزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار لہور کے مسائل کے حل کے لیے پرازم بزارتی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کو محولیاتی آلودگی پارکنگ اور تجاوزات سمیت دیگر مسائل کے حل کا ٹاسک سونپ دیا پاکستان نے ہدایت کی کہ لہور آنے والے ہر فرد کو تبدیلی واضح نظر آنی شاہیے اب کام میں کوئی کوتا ہی برداشت نہیں ہوگی پاکستان میں کرونا کے مزید 591 کیسس ریپورٹ مزید چار افراد جانبہق امواد بڑھ کر 6,235 ہو گئیں تفریحی مقامات کھلنے سے وائرس پھر پھیلنے لگا گلگت بلتستان جانے والے اکٹالیس سیاہوں میں کرونا کی تزدیخ ناران کاغان اور شوگران میں سینتالیس ہوتلز ملازمین متاثر پنجاب کے تین شہروں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ لاہور میں بارہ راولپنڈی میں تین اور گجاوالا میں دو مقامات پر لوگ ڈاؤن نافذ متعلقہ علاقوں میں پولس تائنا کر دی گئی بھارت میں کرونا تبلیغی جماعت نے نہیں پھیلایا قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ممبئی ہائی کورٹ نے موڈی سرکار کی سرزنش کر دی تبلیغی ارکان کے خلاف ایف آئی آر مسترد بھارت میں دوسرے روز بھی کرونا کے انہتر ہزار کیسز ریپورٹ محرم الحرام میں ملک پر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی نفری تائنات آٹھ نو اور دس محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی جلوس اور مجالس کے شرکا کو ایسو پیس پر لازمی عمل درامت کی ہدایت پاک بہریہ کی دفاعی صلحیت مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی چین میں تیار کیا جانے والا فریکٹ جہاز پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل ترجمان پاک بہریہ کے مطابق یہ جہاز ہر قسم کے جدید تیکنالوجی جنگی آلات اور سینسر سے لیس ہوگا اور چترال کی وادیے کلاش میں خوشیوں کی بہار سالانہ تہوار اچال کا آغاز ہو گیا سیاہوں کی بڑی تعداد دلکش وادی کا رخ کرنے لگی علاقہ رخص نے سما باندیا اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا خوز اور میں ہوں مونس رسا ہیڈلائنز آپ نے مرحضہ کی بولٹن میں سب سے پہلے بات کراچی میں گزشتہ دو روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کی بتر صورتحال کی عبر رحمت کے لیے مانگی جانے والی دعا کراچی والوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی سندھ حکومت اور انتظامیہ کی ادم توجہی نے کراچی بھر کو کچھراچی اور جہر میں تبدیل کر دیا سوجانی سے لے کر ملیر تک ہر جگہ پانی ہی پانی ہے بارش اور گٹر کا پانی مل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہے پریشان حال کراچی والے مشکل سے نکلنے کے لیے صرف آسمان کی طرف نگاہیں کیے بیٹھے ہیں کھل کر ہو گئی کراچی میں برسات لیکن پھر جو آیا شہر میں عذاب اس نے کر دیا کراچی کو برباد یہ مناظر جوہر یا نالوں کے نہیں یہ علاقہ ہے نورٹ کراچی جہاں بارش کے بعد ہوا ہے برا حال جہاں انتظامیہ سے ناؤمید علاقہ مقین صفائی کے لیے موجزے کے منتظر ہیں اتنا برے حال میں تو زیادہ سی بات گورنمنٹ کو تو سوچنا چاہیے کہ غریب عوام کہاں جائیے اتنا پانی بھار گیا ہے لوگ بھروز پر روز سے چلے گئے سب چھتوں پر بیٹھے ہیں جن کے گھر ڈھوال ہے سب کو اوپر بھیج دیا تھا اور یہاں پر چار چار فٹ پانی تھا مسجد اللہ کا گھر ہے ایک ہفتہ ہوگے اس میں نماز بھی نہیں ہو رہی چھتوں کے اوپر لکڑیاں جلا جلا گے لوگ کھانے پکا رہے ہیں نیچے سارے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے چار گندوں کے سری مہیت جاتی ہے ہماری ہے لیکن یہاں پر عوام کو اپنے گھر کی لیڈیسوں کو چار پانیوں پر بٹھا بٹھا کے چار چار بندے لے کے گئے ہیں دو روز ہو گئے نہ سبائی حکومت آئی نہ انتظامیہ کا کوئی نمائندہ دورے پر نکلا علاقے میں کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے گندگی کے ستائے لوگ یہی دہراتے ہیں اب کون کرے گا شہر کی صفائی مراد بھائی یا پھر ریحان بھائی کراچی میں بارش کے بعد سرجانی کے علاقے بسم اللہ ٹاؤن کی صورتحال تین روز سے خراب ہے تاحال گھروں میں پانی جمع ہے کھانے پینے کا سامان بھی پانی میں بہ گیا مکین دوہائیاں دے رہے ہیں آج نیوز کی نمائندے شہریار ساجت وہاں لوگوں کی حالت ازار سے متعلق اپ ڈیٹ کریں گے آجی بلکل سرجانی بسم اللہ ٹاؤن کی انتہائی بتر صورتحال گرشتر روز ہونے والی بارش کے بعد یہاں پر کئی فٹ پانی جمع ہے نہ صرف سڑکیں تلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں بلکہ یہ رہائشی علاقہ مکمل طور پر زیرے آب آ چکا ہے یہاں پر پانی بھی جمع ہے بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے لوگوں کا سمان پورا پانی میں بہت چکا اور یہاں کے جو مکینے انہوں نے اپنے جو وہ گھروں کی چھتوں پر پانے لے لی اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گھروں کی خواتین ہیں وہ گھروں کی چھتوں پر چڑ چکی ہیں کیونکہ گھروں کے اندر کئی فٹ پانی جمع ہے جس کے باعث شہریوں کو یہاں کے مکینوں کو انتہائی جو ہے وہ تشویش کا سامنا ہے مشکل کا سامنا ہے بات کرتے ہیں خاتون میرے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گی آپ گرشتہ روز بارش ہوئیے کیا پرشانی ہے بیٹا تین دن سے نہ پانی پینے کا نہ کھانے کو کچھ جو راشن ہم نے بھروائے تھا بجار سے لائے تھا وہ بھی بھی گیا ایک ٹیم آئی تھی صرف کل وہ ایک کلو چاول کی تھیلی دے گئے ساتھ ساتھ کسی کے گھر میں اور میری بچی کا گھار میں میں شادی تھی سارے جہر چلا گئے میں کہاں سے بناوں گے میں خود کرائے داروں چاہے پہلے ملہ سے پوچھ سکتے ہیں ہم کرائے تھا رہے ہمارے شہر کتنے آمدنی نہیں ہیں اب تم بتاؤ میں کہاں سے شادی کروں گی یہ حکومت کا کیا فائدہ قریبوں کی طرف تو کوئی دیکھتا نہیں ہے اگر یہ شہر میں ہوتا کلیفٹین میں دیفینز میں یہ بینجر کے بنگلے میں یا عمران خان کے بنگلے کے آگے یا کسی کے بنگلے کے آگے تو ابھی تک پانی لکل جاتا کیا گریبوں کا حق نہیں ہے آپ کے گھر کا سامان سب ختم ہوگیا آگے چیک کر سکتے ہیں پانی پینے کا گلاس بھی نہیں ہے میرے پاس آجے بلکل انتہائی تشویشنا یہاں پر صورتحال ہے ان کے یہ گھر کی دہلیس پر بھی اینٹ کے اوپر کھڑے ہو کہ انہوں نے یہاں پر سہارا لیا ہے میرے ساتھ ایک اور ضائفل عمر شخص یہاں پر موجود ہیں جو کہ گھٹروں سے زائد پانی کے اندر یہاں پر یہ پہنچے ہیں اور یہاں موجود ہیں کیا کہیں گے انتظامیہ نے کیا 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 اقدامات کی اتنا پانی ہے علاقے میں لائٹ رہی ہیں میں کیا کہیں گے نا لائٹ ہے یہاں پر اور نہ یہاں پر پانی ہے اور انتظامیہ کی طرح سے ہمارے لیے کوئی مدد کوئی پوچھنے تک نہیں آیا ہم سے کہ تمہارا کیا حال ہے تمہارا گھر ڈوب گیا ہے تم مر گئے ہو یا زیدہ ہو انتظامیہ کی جانب سے کوئی یہاں پر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کی جو زندگی ہے نظام زندگی وہ بری طریقے سے متاثر ہو کے رہ گئی ہے